موسیقی اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم بہت زبردست ریسے بھی بنا رہے ہیں پنجابی سٹائل میں چنے کی دال بہت زبردست دال ہے دیکھیں آپ یہ ہڑا دنیا ہے بلکل باریک چار پیاز ہیں باریک کٹی ہوئی ہردگلسنگا پاوڈر ہلدی نمک دنیا پاوڈر زیرہ پاوڈر لال مراج چنے کی دال ہے ایک پاؤ اور یہ بوائل ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ تین ہری مٹچیں ہیں سات زیرہ ہے چار بلکل چوب کی ہوئے باریک ٹیماتر ہیں بڑھائیں گے ہم فرائی پین میں چلیں ہم اس کو بناتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں آئل ڈالوں گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ میں کتنا ٹیبل سپوئن اس میں آئل ڈال رہا ہوں اور یہ میں نے چار سے پانچ پانچ ٹیبل سپوئن آئل ڈالا ہے ضروری نیئے ویورز کے آئل ہمیشہ زیادہ ملکھانا زیادہ آئل ڈالنے سے ہی بنے آپ یہ دیکھیں پانچ آئل میں ہمیشہ آئل بہت مناسب ڈالتا ہوں اور دیکھیں آپ اس کے بعد میں نے جتنی بھی پیاز تھی جو باریک اور لمبی کا ٹی وی ہے میں نے سب اس میں ڈال دی ہے فریش پیاز بلکل پیاز کو یاد دکھا کریں اسی وقت کاٹا کریں جب آپ ڈالیں آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کو بس آپ نے پکانا ہے تاکہ اس کا جو اثر ہے وہ ختم نہ ہو ٹھیک ہے ورنہ پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں پیاز اب ہی دس منٹ کے لئے ہم نے چھوڑ دی ہے دس منٹ کے بعد دوبارہ حاضر ہیں دیکھیں پیاز کتنی اچھی ہیٹ آ رہی ہے ہلکی ہلکی سی براؤن ہوئی ہے اس کے بعد جتنا بھی زیرہ تھا اب ہم اس میں ڈال دیں یہ دیکھیں ویور جتنا بھی زیرہ تھا ہم اس میں ڈال دیا ہے اس کے بعد ادھرگ لگسن کا پاوڈر آپ کو پتا ہے میں ہمیشہ پاوڈر یوز کرتا ہوں ادھرگ لگسن کا پاوڈر اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ہم اچھی طریقے سے نکس کریں گے آج ہم پنجابی چنے کی دال بنا رہے ہیں دھاوہ سٹائل میں پنجابی چنے کی دال دھاوہ سٹائل میں بہت پیاری ریسپی ہے بہت پسند آئے گی آپ کو پنجاب میں پشاور میں سب جگہ بہت شوق سے کھائی جاتی ہے جس اسٹائل سے میں بنا رہا ہوں یہ سب سے ادھر پنجاب اور پشاور میں کھائی جاتی ہے بہت زبردست اسٹائل ہے یہ اور یہ دیکھیں ہم جتنے ڈیمارٹر چوب کیے ہوئے تھے یہ ہم نے اب اس میں ڈال دیئے ہیں دیکھیں بلکل باریک بلکل باریک آپ چاہیں تو ان کو ڈیمارٹر کو قدو کشتے بھی کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ اس کا پیز بنا لیں اگر آپ کیا گرینڈر ہے تو دیکھیں زبردست ابھی تاکہ اچھی طریقے سے وہ گل جائیں جی اب یہ دیکھیں میں نے اچھی طریقے سے مکس کر دیا ہے اب اس کے بعد میں ان کو تھوڑا سا اس میں پانی ڈالوں گا مگر ابھی نہیں بعد میں دیکھیں اب میں نے ہلکا سا اب دیکھیں اس میں کتنا ٹیمارٹر نے پانی چھوڑا ہے اور ابھی میں نے آپ یہ دیکھیں پانچ فٹ کے بعد دوبارہ جب کھولا ہے جی یہ دیکھیں اب میں یہ سارے مسالے اس میں ڈال دی ہیں جس میں زیرہ پاوڈر دھنیا پاوڈر ہلڈی اور لال میرس شامل ہیں اب میں پانی ڈال رہا ہوں یہ دیکھیں ہم نے آدھا کپ پانی ڈالا ہے زیادہ نہیں صرف آدھا کپ چنے کی ڈال کو پہلے بوائل کر لی جائے گا ریمائنڈیٹ چنے کی ڈال کو ایک پہو چاہے آدھا کلو پہلے بوائل کر لی جائے گا کم سے کم آدھا گھنٹہ تاکہ وہ ہاف پک جائے ٹھیک ہے نرم ہو جائے پانچ منٹ کے لیے ہم نے چھوڑ دیا ہے پانچ منٹ کے بعد دوبارہ تاکہ مسالے اچھے پک جائیں مسالوں کو صرف پانچ منٹ ڈالنے کے لیے ہاتھ سے پانچ منٹ تک کھلانا ہے تاکہ وہ اچھی طریقے سے سٹیم ہو جائیں پک جائیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست خوشبوٹنا شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے زبردست اور اب یہ میں تھوڑا سا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گرم مسالہ میں نے اس میں ڈالا ہے ہر امیرچو گرم مسالہ آپ نے بھننے کے بعد ڈالنا ہے ضرور اور یہ اب ایک آدھا ٹیبل سپون نمک اگر آپ کو نمک زیادہ پسند ہے تو آپ ایک ٹیبل سپون بھی ڈال سکتے ہیں میں نے آدھا ٹیبل سپون نمک ڈالا ہے آدھا ٹیبل سپون گرم مسالہ تین ثابت ہری مرچیں اب اس کے بعد جتنی جو چنے کی دال تھی جو بوائل ہو چکی ہے آدھا گھنٹہ اب میں نے اس پر ڈال دی ہے آدھا گھنٹہ آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے تاکہ یہ تقریباً نرم ہو جائے جلدی بگ جائے اب دیکھیں سارے مسالوں میں آپ نے اس کو ڈال دیا ہے ما شاء اللہ زبردست یہ دیکھیں کیا زبردست شکل آگئی ہے پرفیکٹ لگ رہی ہے ما شاء اللہ سے اب اس میں ہم تقریباً ایک گلاس پانی اور ڈالیں گے تاکہ یہ اور اچھی طریقے سے پک جائے اب ہم اس کو تقریباً دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں اب آپ دیکھیں دس منٹ کے بعد یہ ما شاء اللہ سے بلکل پرفیکٹ تیار ہو چکی ہے دس سے پندہ منٹ بہت زبردست لگ رہی ہے اٹس ریڈی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آگ کا فلیگ بھی بند کر دیا ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ کیا زبردست کی شکل آئی بھی ہے چنے کی دال دھابا سٹائل میں بہت پیاری ریسپی ہے آپ سب کو بہت پسند آئے گی بکل ڈیفرنٹ ہے جب آپ بنائیں گے گھر میں بہت لذیز زائقہ اس کا اور دیکھیں کتنی پیارا اس کی زبردست شکل آئی ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی دال ماش اور مونگی دائے دوسری دالیں بھی سکھائیں دی یہ بہت اچھی ریسپی ہے لائک سبکرائب ضرور کیجئے گا کمنٹ ضرور دیجئے گا ضرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے سامنے ضرور حاضر ہوں گا جب تک لیے بائی بائی